اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل جل فرجہوم ابتدا خداوند عالم کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے درود و سلام محمد وآل محمد پر خصوصاً ابل فضل العباس علمدار کے جن کا پرچم دنیا کے ہر شہر میں ہر گھر میں جہاں پہ عزدار حسین ہے لے رہاتا ہے یہ پرچم مولا غازی عباس علمدار ہے انچولی امام بارغہ کراچی صوبہ سن کا شہر کراچی وہاں پر ایک خوبصورت امام بارغہ جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والے کٹھے ہوتے ہیں اور گم حسین اور اہل بیت کی جب خوشی آتی ہے تو اسی دروازے پہ حاضر ہوتے ہیں تو میں بھی اللہم سلام اہل بیت کا ایک غلام دھر مولا غازی عباس نجف اور کربلا سے آیا ہوں جب مجھے مولا غازی عباس علمدار کی پاکستان آنے کے بعد طلب ہوتی ہے زیارت کی ایک پیاس ہوتی ہے توفن ان پرچموں پر ان جیسی امام بارغہوں پر اور میری نظریں ان کو ڈھونٹی رہتی ہیں کہ کہیں پہ کربلا جیسا ماحول ملے کربلا جیسی ہوا ملے فضا ملے تو یہی وہ جگہ ہیں جہاں پر مجھے وہ کربلا جیسی خشبو محسوس ہوتی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد زیارت کریں وہ خوص صرف جملہ جو کہا جاتا ہے کسی شایر نے کہا ہے تو میں تو اپنی مشکلیں سناتا ہوں پرچمیں عباس کو نجانے کون عبال پذل عباس کو سنا دوتا ہے سرپولانے جرکتر بولا غازی عباس علمدار کے اکسٹین کی مومنین کی خواہش تھی کہ انچولی مامبارگاہ آئیں اور وہاں پہ زیارت کریں اور وہاں کی ہمیں بھی زیارت کروائیں تو یہ انچولی مامبارگاہ کا ایک خوصصرت منظر چلتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنا امتی مانے اپنی امتیوں میں سے قرار دے تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم اہل بیت علیہ السلام کی ان مقامات کا احترام کرو اور ان مقامات پہ آیا کرو تو یہ وہ مقامات ہیں جو بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے یا قرآن سے یا اہل ویت سے اگر عبد خدا ہوگا تو ان مقامات پہ ضرور آئے گا تو میں خراج تحسین پیس کروں گا کراچی کے ان مومنین اور جس جس مومن نے جس جس مومنہ نے اس کی تعمیرات میں حصہ لیا ہے ان کی مساجد میں ممبارگاہ میں انتظامیاں جس جس نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اس طرح کی شبی بنانے میں ان سب کے لیے بہت ساری دعائیں بہت سارے اچھے الفاظ کہ اتنی خوبصورت جگہ مومنین کو تعمیر کر کے دی ہوئی ہے اللہ اکبر کہ جو کربلا نہیں جا سکتے اچھا یا جو کربلا جا بھی سکتے ہیں وہ بھی اگر کربلا کی اگر ان کے اندر پیاس ہو ہر جمعیرات جانا چاہتے ہیں تو ایک وضعیت میں ایک جملہ ملتا ہے کہ امام جعفر سادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے دادا حسین کی ہر جمعیرات کو زیارت کرو یا ہر عفتے میں زیارت کرو یا ہر ماہ میں یا ہر سال میں سال میں تو ضروری ہے اگر اس طرح نہیں کر سکتے دور ہو تو پھر اپنی گھروں کے شتوں پہ جا کر شام کے وقت کربلا کی طرف رخ کر کے یہ جملہ کہا کرو اسلام علیکہ یا بابدلہ حسین گویا تمہیں مولا حسین کی زیارت کی تو ان کے لئے مثال ہے تو اگر وہاں پہ یہ کام بھی نہیں کر سکتے ہو تو اگر آپ پہ قریب کہیں یہ مقامات موجود ہیں جہاں پہ شبیع مولا حسین کی ذریع بنی ہوئی ہے جہاں پر ایک اجتماع ہوتا ہے جہاں پہ ذکر حسین ہوتا ہے وہیں پہ کھڑے ہو کر بھی آپ نے مولا حسین کو سلام کیا تو گویا آپ کا سلام زیارت کے مقابلے میں ہو جائے گا تو چلتے ہیں آپ کو ذریع کی زیارت کراتے ہیں اتنا خوبصورت گنبز جہاں پہ آپ تین شہبان پہ خوبصورت مناظر دیکھتے رہے ہیں یہ وہ سلام ہے جو مولا حسین علیہ السلام کے باب قبلہ پہ لکھا ہوا ہے سلام علیکہ یاب عبداللہ الحسین اچھا ان کے سامنے انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے کہ بلکل ان کے سامنے بین الحرمین جیسا منظر پر کیا جائے جو کربلا گیا ہوا ہے کیونکہ مولا حسین کے بلکل سامنے کربلا میں مولا غازی عباس علمدار کا جو ہے روزہ ہے تو یہاں پر مولا غازی عباس علمدار کا روزہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اسلام علیکہ یابنے امیر المومنین جب وہ مولا حسین کی طرف سے بین الحرمین سے آپ جائیں گے تو وہ سلام بین الحرمین سے یہ سلام لکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اور اس کے پر یہ عباس بھی خوبصورت لائٹ میں بلکل ہو بہو کوشش کی گئی ہے کہ ان کو بین الحرمین کا جہیں منظر ذری بھی بنی ہوئی ہے وہاں پہ بھی چلیں گے زیارت کریں گے آزان کی بھی وقت جو ہے آزان کا وقت ہو چکا ہے چلتے ہیں ذری کے دن جناب حر علیہ السلام ان کی یہاں پر اور جناب اصحاب امام حسین علیہ السلام انصار امام حسین علیہ السلام بہاتر شہدہ کے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و اچھی الفرج اللہم صلی اللہ علیہ السلام سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جو لوگ کربلا نے یہاں پاتے ہیں وہ یہیں پہ کربلا کی پیاس میٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہیں سے وہ کربلا کی عریضانوں پہ جاتے ہیں تو چلتے ہیں ذری اقدس کی زیارت کرنے کے لئے اللہ 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 یہیں سے پھر وہ کربلا کی فریضہ لے کر آپ جائیں گی کربلا ہو بہو جو شبی جو بنی ہوئی ہے مولا حسین کے روضے پر بلکل اس طرح کی شبی ہے یہ جو اضافی جو حصہ ہے یہ جنابی علی اکبر اور علی اسکر باب الحوائش کا کہلاتا ہے مگر ادھر ذریع پر اس طرح کا ہے اور دروازہ یہاں پر وہ مولا حسین کا ہوتا ہے اس ذریع پر تو یہاں پر صرف وہ دروازہ نہیں ہے باقی بلکل کربلا کی جو ذریع مولا حسین سعید شہدہ کی ہو بہو ایسی ہے تو یقین آپ نے زیارت کر لی ہوگی گنجے شہدہ بھی سامنے ہیں لیڈیز کی طرف وہ گنجے شہدہ ہے مردوں کی طرف بھی ہوتا ایک راستہ ہے آپ سب کے لئے دعا گوھوں مولا حسین آپ کو کربلا نصیب کر اس طریقے اور خراج تحسین اور مومنین کے لئے جنہوں نے اس تعمیرات میں حصہ لیا یا کل لیں گے ان سب کے لئے دعائیں یہ بتاتا چلوں کہ سری درفان ہدھر آبدی ان کا روزہ مبارک بھی یہاں پر ہے مسجد جہاں پہ کافی تعداد ہوں مومنینیں کٹھا ہوتے دعا جماعت نماز پڑھتے ہیں مغرب کی یہ روزہ ہے مولا غازی عباس علمدار کا یہ بھی نیو تعمیر ہوا ہے کسی کا بھی خدا راہ اگر کراچی میں چاہے وہ اہل سنت کا ہو یا اہل تشیع کا ہو جو بھی کراچی شہر میں آئے سندھ میں تو یہاں پر ضرور حاضری دیں اسلام علیکم یا ابن امیر المومنین اسلام علیکم یا آخر حسین اسلام علیکم یا ابن فاطمہ زرا اسلام علیکم یا ابن ہم البنین یا ابن فضل العباس خوصرت روزہ خوصرت منظر خوصرت ذری پھر بھی یہی کنگا خراج تحسین بزیر تعمیر ہیں اس میں حصہ بڑھ چڑھ کے لیں تاکہ خوصرت منظر پیش ہو سکے کربلا کے جب خدا ماتے ہیں ان ذریوں کو اور ان مقام قدسات کو جب دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی عقیدت اتنا پیار اہلویت علیہ السلام سے کہ ان کی شبی اپنے وطنوں میں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم جو جولہ بناتے تھے اور دس محرم پہ نکلتا تھا اور چہلوں پر اب بلکل ہو بہو شبی بنانے کی جو ماشاءاللہ جن مومنین نے کوشش اور کاوش کی ہے تو قابل تحسین ہے اور خراج تحسین ان کو ذریعہ مولا غازی عباس علمدار کا مجھے دعا دیجئے گا جس میں جارات کے سلسلے کو لے کے چلوں چاہاں وہ دنیا کے کسی کونے میں پی ہوں میں کوشش کروں گا آپ کو کراؤں گا چاہے انبیاء اکرام ہوں یا اولیاء اکرام یا پھر امام بارگاہ یا پھر جو حلویت علیہ السلام سے منصوب ہے مدینہ مکہ سے لے کر ہر مقام کی زیارت عورت اتھینٹنگ تاریخ کے ساتھ تو خوبصورت ذریعہ مولا غازی عباس علمدار کی باب الحوایچ مولا آپ سب کو نصیب کرے جب بھی کراچی آئے تو یہاں چولی میں زیارت کیجئے گا اور آج بد امام بارگاہ بھی جانا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو کوشش کروں گا ایویل ٹرائے کہ میں آپ کو زیارت کرا سکوں کراچی شہر میں جو ہے بہت ساری اس طرح کی جو ہے امام بارگاہوں میں اس طرح شبی ہیں تو بڑا سرور ملے گا اگر کربلا نہیں جا سکتے کم از کم ہدھر ایک ماہ میں ایک مرد پر ضرور آئیں چاہے پاکستان کسی کونے میں بھی ہوں آپ کیا منظر ہیں اللہمہ سولے اللہ محمد آل محمد یقین ہے نا آپ نے جو ہے یہ زیارت جو میں نے آپ کو کرائی ہوگی دیکھنے کے بعد مجھے دعا دیں گے اور میری کعوش کو یقین ہے نا آپ نے قبول کیا ہوگا اور مجھے آپ کی زیارت کے ضرورتیں مزید زیارت کرنے کے لیے سیڈے کو ضرور شیئر کریں حاید مومنین کو اور میری چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ان کو آگاہ کریں اگر آپ نے صحیح مانا میں زیارت کرنی ہے تو شاکر بھائی کے اس چینل کو ضرور دیکھیں تو آئے جو ہے اچھی زیارت پیش کر سکوں اور حضرت عبداللہ شاہ غازی جو امام حسن مسننہ کا جو ان کی نسل سے ہے پوتا ہے ان کی روزے اتحر پر انشاءاللہ چادر اور اس کے بعد لال شاہباز کلندر کے روزے پر بھی چادر چڑھانے کے لیے کچھ دنوں میں جا رہا ہوں لبائی کے ہوسین میں آپ کے ساتھ شاکر علی نے جب ہی ضرور بتائیے گا میری ایک آوش آپ کو کیسے چوہے پسند آئی ہوگی یقین کامیٹس کر کے آپ کا ویٹ لبائی کے ہوسین